ذکر امام حسین سننا غم منانا اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اگر اس یزیدی بندے نے یہاں آ کر حملہ کیا ہے تو جو مجھ سے عقیدت محبت کرتے ہیں تو اس کو غم نہیں ہوا پریشانی نہیں ہوئی ہوا ہے نا جو عقیدت محبت رکھے اسا غم ہو وہ پریشان ہو اب اس کو کوئی دلہ بھئی یہ نئے کپڑے پہنے شاڑی جار کرنا تو کوئی ایسی گالہ نہیں بٹھی تو اپنے پاندھان کے رہا ہے وہ نہیں کرے گا اس کا دل نہیں کرے گا کپڑے پہنے کو بھی دل نہیں کرے گا نہیں اس کو کیا ہو جائے وہ تو روئے گا اور پریشان ہوگا کہ دعا دے گا یا جو بھی مطلب کہ دعائیں کرے گا مطلب کہ پریشانی رغم محسوس کرتا ہے وہ بندہ جس سے عقیدت محبت کرتا ہے اس کی پریشانی دیکھ کر اور اور ہمارا یہ پوری زندگی کا تجربہ ہے وہ تو یہی بات ہے وہ لکھی لکھائے باتیں جائے مناظرے کر کر کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں انہیں یہ فرکے در فرکے پیدا کر دی اب میں آپ کو ذاتی اپنا یہ شکرانے کے طور پر اور دلیل کے طور پر ورنہ ایسی باتیں بتانے والی یہ آپ سرکار نے اپنی بات بتا ہی ہے لوگوں کی اب میں نے چھٹی ساتھویں طریق سے میں نے کپڑے نہیں بدل گئے گھار والا مجھے کہی تھا کہ دو دن ہوگا تین دن ہوگا آپ تھوڑا سے کپڑے چینج کر لیں لوگ بھی بن لیں آتے ہیں ہاں جی وہ سلیپن سوٹ وہی آپ نے پہنے وہاں مجڑا ہوا سارا کرتا ہے میں سوچتا تھا ایسی ایک بات میرے دل میں آتی میں نے کہاں میں کس خوشی میں پہنے میں نے نئے کپڑے میں انکار کرتا میں نے کہاں چھوڑا رکھ تو دیکھا میرا دل نہیں کرتا اب اس دوران انہوں نے اب اتنی تاریخ ہو چکے یہ آج بھی میں نے جو آپ کے سامنے کپڑے پہنے یہ دھوہ استعمال کر کے پہن کے آج پھر دوبارہ پہنے نئے کپڑے میں نے پھر بھی نہیں پہنے مجھتری کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے کہاں نئے چھوڑو پر بجیر ٹھیک ہے کپ یہ اب اب میری دل کی ایسی کیفیت رہی ہے یعنی کہ وہ یاد واقعہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے تو جس کو اتنی رضی رحمت کی ہے ہم اسے اپنا بڑا سمجھ وہ ہی ہمارے مشاہ ہر چیز وہی ہیں ہمارے کہتے ہیں مائی باپ بھی ہوئی ہیں پیش باپ بھی ہوئی ہیں شہن شاہ بھی ہوئی ہیں ہم اس کے نوکر جا کر غلام بننے کو ترستے اب اتنے دن میں چھ سات آٹھ نو دس آج یارہ بارہ تری ہوگی ہیں کتنی ہوگی ہیں تو اتنے دن میں نے نہیں پیٹے کپڑ کیونکہ وہ پرانے کپڑ آج میں نے یہ دبیر کو نیا سور تھا وہ بھی نہیں میں نے پہنے میں ان کو رکھ رہا میں نے کہا وہ اتارا بس ہوت پڑھ رہا بس وہ پہنے اب محفل میں بھی تھا بھی یہاں کے بدلیں یہاں بھی نہیں بدلیں یہ میں مثال اس لیے سمجھا رہا ایک عام جس سے یہاں سے ہمارے حقیدے پختہ ہوئے کس وجہ سے نہیں پہنے میرا دن نہیں کیا کہ سو کے دن اور اتنا بڑا اس میں واقعہ اور گھر والوں کو میں نے کہا بھی نہیں وہ کہتے پتہ نہیں کیا بات موڈ پیزن نہیں تھی چھٹے رہے میں کہ یہ کس کے لئے پہنے بھئی پیر بھائی آج آجاتے ہیں لوگ مہمان آرہے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ سرکار جتنے وہ یہ پرانے کپڑے وہ سلیپنگ شوٹ پہننا ہو بھائی نکال رہ بل بل کچھ بینی اس طرح یہ کس کیفیت میں ملاقات کر رہے ہو بڑا زور لگا ہے کہ تھوڑی کپڑے چینج کرنے اس لیے لیکن میرا دل نہیں میری کیفیت تھی بس دل نہیں کیا میں میں نے ان کے لئے ڈالنے میں نے کپڑے اپنے مجدہ کر مجھے اس حالت میں دیکھ لیں پھر کیا میرا دل اداس ہے بس بات ختم میرا دل ہی نہیں کر رہا مومن کی ہر وقت ادھر ہوتی طلب سچی طلب ہوتی ہمیں دو ایک منٹ بھی ان کا ذکر ان کی یاد یا زیاد بس ہماری تو اگر یہ ہمیں نہیں ملتی تو ہمارے ہم کو مزور ہونا شروع ہو جاتا یہ چیز اطاع ہوتی ہے تو ہمیں کچھ ان طاقت آتی ہم غم زیادہ رہتے ہیں ہر میں نے اس دن کے بعد سرمہ آج ڈالا آلانکہ میں روزانہ سرمہ لازمی میں ڈالتا ہوں سرمہ میں میں نے دنی کیا میں کہا سرمہ میں کس لیے ڈال رہا کپڑے میں کس لیے بدلوں کیوں بدلوں کون سے نئے کپڑے رکھو دو در جال اب یہ مجھے اپنی دلیل یہ آ رہی کہ دیکھو تمہارے جو صحیح محبت کرنے والے تھے تمہیں کسی بخت نے شہید کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کی حال وہ خوشی میں تھے وہ نئے کپڑے بدلنے کی فکر میں تھے ان کا نئے نعوذ بللہ یا کسی کے آنسو آگئے تو وہ جی حرام ہے فلاں ہے تو صحیح عقیدہ ہم نے اپنے قبلہ و قعبہ پیرو مرشد کو بھی دیکھا کہ آپ کی ان دنوں میں کیا 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 فیاد ہوتے کی آپ حضور تو ہمارے مرشد جو ہیں وہ چار پائیاں گرس رسو دیتے تھے چار پائی پر سونے نہیں دیتے تھے کسی کو حکم ہوتا کہ یہ سات میں آٹھ میں نومی طریق ہوگی اٹھا دو چار پائی جسے نے زمین پر لیٹے آپ بھی زمین پر لیٹے تھے نہ گھر والوں سونے دیتے چار پائی یہ کیفیت آج کو محبوبوں کی اپنی کیفیت تو ہوتی ہے لیکن آقا جی بس وہ ہم دیکھا کر دیتے اور نہ بیعت فرمایا کر دیتے بس ہر حکد جس کو اللہ رسول کا اتنا قرب نصیب ہے وصل نصیب ہے اس کی یہ حالت ہے ہمارے مرشد کی یہی شکر ہے یہی اللہ کا کرم ہے ہمارے سلسلے پر اللہ کے ہم نے حبیبوں کا راستہ اور وہ رسی پکڑے گی کہ بار بار بھر بات کہیں بڑھاتی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر جو ہے نرازگی اس ذات کی نرازگی ہو جائے آقا جی نراز ہو جائے کہ چل دبا ہو جاؤ تجھے کیسے بکواز کرتا ہے کہ ذکر حسین یا گم حسین جو ہے وہ کوئی غم غم نہیں جو اپنا ہوتا ہے اسے خوشی میں خوشی محسوس ہو دی گم محسوس ہوتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا یا تو برکل تلق نہ ہو اسے نہیں ہوتا جس کا تلق ہوتا ہے اس ہوتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اس کے غم پریشان نہیں آتی ہے تو غم میں افسوس ہوتا ہے وہ کیا دیکھ نہیں رہے کہاں کہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے کون کون لوگ کیسی کیسی عقید محبت میں بیٹھے ہیں اللہ بھی جانتا ہے اس کا رسول بھی جانتا یہ بھی جانتے کوئی خبر حسنیاں نہیں یہ تو یہ عقیدہ پختہ رکھنا چاہی تو آقا جی کا ذکر کرنا اور ان کا آپ کی نیاز دلانا ان کو کمی ہے یہ تو نظرانہ ہماری طرف سے پیش خدمت ہوتا ہے تو آقا ہی دیکھتے ہیں کس نے بھیجا کس نے بھیجا یہ نظرانہ ہماری نے یہی بات کا ذکر رسول پاک جتنے بھی اللہ کے ان کا ذکر سننا مومن کے لئے جب سچی محبت عقیدت محبت ہوتی راست سچے نہیں ہٹتا چلتی ہے کربانی ازم ایسے تھوڑی بھر چلتی رہتی اور یہ تو ایسی میرے مشاہدے کی یہ بات میرے دیکھنے کی بات اور تجربہ شدہ بات بات بڑے سے بڑا ملا ہی اس کو ہے سب جتنا بھی بے بہا خزانے ملیں مولا علی مشکل اکشاہ حضور خلف راز دیر اور اکی حسین پاک کی نظر احمد اٹھی ہے تو پھر وہ نماز گیا کہ دوسرے اولیاء اللہ کی اکلوں سے باہر ہو گئے آپ کی شان و مقام یہ تو ہم تھوڑا آپ کی ایک نگاہ رحمت یہ سمجھ سے باہر ہے ایک نگاہ رحمت یہ گھرانا کیسا ہے حق